اس کے لئے بہت لائن لگی رہتی تھی کیا کرنا ہے سمپل چیز ایک انجیر لے لیں مارکٹ سے پھل والے اور ایک گلاس گننے کا جوس گننے کا رس مگر وہ فریش ہونا چاہیے اس کو آپ کو دس منٹ کے ہی اندر پی لینا ہے ادھر گننے کا رس کا کلر چینج ہوا اور زہر ہو گیا تو آپ وہ انجیر کھائیں صبح اور ایک گلاس گننے کا رس صبح اور شام تین دن میں پائلز آپ کی جڑ سے غائب بلیڈنگ پائلز رہتی ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے سب بولتے ہوں آپریشن کرا لو کیوں کرا ہو جب ہم دس روپے کے اندر ہم ٹھیک کر رہے ہیں پائلز کا ڈاکٹر امیر کازی خان نے ایک دس روپے کا سلوشن دیا ہے جو آپ کو بڑے بڑے ہسپتالوں میں شاید آپریشن کرانے کے لئے کہا جائے گا آپ چار سو لوگ اس ویڈیو کو لائیو دیکھ رہے ہو اور یہ آپ چار سو لوگوں کا دائتو ہے آپ کی ذمہ واری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے ایسی ایسی جگہوں پر پہنچائیں جہاں ہر کسی میں انسانیت کا فائدہ ہو this is what I stand for میں اسی قسم کی پترکاریتہ کرتا ہوں اور جب میں آج خود اپنی ریپورٹس لے کے لمبی چوڑی ڈاکٹر آمیر سے ملنے آیا تو سوچا آپ سب کے لئے ایک ویڈیو ہی بنا دیں کچھ اور کہنا چاہیں گے اور ایک چیز اور ہے کہ یہ دو ٹائم لینا پڑے گا آپ کو دن میں ایک صبح اور ایک شام پانچ بجے دوپیر میں آپ سوفٹو ویک لے لیں سوفٹو ویک اس میں چمچ پڑا رہتا ہے دو چمچے آپ نے ایک گلاس پانی میں گھول کے اس کو جی اور وہ پی لیں جی زندگی میں پائلز آپ سوچتے رہ جائیں گے یہ پائلز ہے کہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بہت بہت دھنیوار شکریہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک تو انسٹنٹ سلوشن دینے کا وہ ایلو ویرا کا میری پیٹ پہ جو دانے ہیں درشکو میں آپ کو ابھی اپنی پیٹ کے دانے دکھاتا ہوں راجو بھا ہیدھر آنا زرہ یہ فون ایسے پکڑنا اور ایک منٹ رکھو درشکو کو میری پیٹ کے دانے دکھاؤ ابھی مجھے پیٹ پہ یہ دانے ہوئے اتنی دوائیاں درگا کے دیکھ لیے اچھی براہ آرہ ہے فوکس پہ آرہ ہے یا سر تو بس کی کیا بھی دے دی مجھے دے دی تو تین سال ہو گئے مجھے پیٹ پہ یہ دانے ہوئے ہوئے آج تک ایسا آرام نہیں آیا جتنا جو راجو بھائی نے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ مجھے ایک ایلو ویرا کا بیچ میں سے کاٹ کے ایسے لگایا پیٹ پہ ملا تو ایسے لگا کوئی جنت دیکھ لیو میں نے اتنی دھنڈک ملی کی کیا بتاؤں چلو اب یہ ویڈیو کی ذمہ باری آپ سب کے اوپر پلیز شیئر دس ویڈیو انسانیت کے طور پر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا تھانکیو سو مچ اور گوڈ بلیس آس آل بائی بائی معاری بیسی اللہ